السلام علیکم دوستوں میں ہوں کامدان اور آپ دیکھ رہے ہیں کامی فینسی ہینڈز تو کیسے ہیں صاحب اللہ کے فضل وقت ہم سے سب ٹھیک تاک ہوں گے تو جیسے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز روز جلدے سے سبسکرائب کر لے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اچھا آج ہمارا ٹاپک ایجی بیو ٹور یعنی کہ چکندر چکندر کے اپورٹری میں انتہا کون فائد ہیں سب سے پہلے بات کریں گی اس کے فائدوں کی یہ بہت بڑا سوس آف فائبر ہے اس میں بہت سارا فائبر ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ ان کے جسم کے لیے بہت زیادہ مفید ہے ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ بات کرتے ہیں اس کے اندر اور کیا کیا موجود ہے اچھا اس میں پوٹاشیم بھی موجود ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے میگنیشیم ہوتا ہے آئیرن ہے وائٹامین سی ہے دیکھیں انڈے دینے کے لیے جو جو سس میں سس میں پروٹین موجود نہیں ہے باقی ہر چیز اس میں تقریباً موجود ہے تو اگر آپ کی مرگیاں انڈے دیتی ہیں اور وہ وزن کم کر دیتی ہیں ظاہر ہے وہ مرگی جو بھی انڈے دیتی ہے اپنا وزن جو ہے وہ بہت جلدی کم کر دیتی ہے اس کے لیے بیٹ روڈ یعنی کہ چکندر بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور سستی اور معقول رقم میں ملنے والی یہ سبزی ہے آپ اس کا جو سیف بھی کہہ سکتے ہیں سیف کر کے رکھ سکتے ہیں اور ملٹی وائٹامین بیٹ سے خریدنے سے بہتر ہے گھر میں اپنا ملٹی وائٹامین بنائیں سیرپ ٹائپ تو طریقہ کار میں آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں وہ بہت زیادہ ایزی ہے اس میں پانی وغیرہ مکس نہیں کرنا ہوتا تو شروع کرتے ہیں اچھا آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے چکندر کا ایک پیس لے لینا ہے اس کو جو ہے آپ نے گرینڈ کر لینا ہے یا کوٹ لینا ہے اس کو اچھا سے کوٹ لیں آپ اور کوٹ کر آپ نے کسی جالی والے کپڑے میں ڈال کر اس کا جو ہے رس کو نکال لینا ہے رس جب نکالیں گے تو اس میں پانی وغیرہ مکسنا کی دیا گا رس نکالیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے جی وہ کسی بوٹل میں سیف کر کے فریج میں رکھ رہیں اب وہ آپ نے کیا کرنا ہے جب پانی ان کو دینے لگیں تو جب بھی آپ پانی دینے لگیں ویسے اس کا ٹریٹمنٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے تو سات دن کے لیے آپ ان کو مہینے میں ایک دفعہ پانچ سات دن کے لیے دے سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے جی آپ نے ایک لیٹر پانی میں ایڈ کر کے دینا ہے اسی طرح اگر آپ کے بلٹ زیادہ ہیں وہ دو لیٹر پانی آٹھ گھنٹے میں پیچھیں تو آپ دو سیزی یعنی ٹو ایمیل جو ہے آپ نے وہ پانی میں ڈال کے ان کو آٹھ گھنٹے کے لیے ان کو دینا ہے تو انشاءاللہ آپ کے اگر بلٹ زندے دے رہے ہیں وہ اپنے وزن کم نہیں کریں گے ان میں وائٹامین سی کی کمی نہیں ہوگی ٹھیک ہے وائٹامین سی اگر ان کا پورا ہوگا تو ان کا وزن برابر رہے گا اور یہ انڈوں کی تازات بھی بھرپور کریں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ایک الیکٹرو لائٹس کا بھی کام کرتی ہے ٹھیک ہے ملٹی وائٹامین باہت سے خریدنے سے بہتر ہے آپ یہ ان کو دیں اور اس کے علاوہ جو ہے جو چکس نکلتے ہیں نیو گورن ہوتے ہیں ان کی گروس نہیں ہوتی ہے موٹیلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے دیکھیں یاد رکھئے گا موٹیلٹی تب زیادہ ہوتی ہے جب چکس کے پر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن اس کی گروس نہیں ہوتی تو اس کی گروس کے لیے بہترین سورس ہے یہ چکندر آپ نیو بونڈ چکس کو بھی دے سکتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ کہ آپ نے ایک لیٹر میں ہاپ پرمیٹ ڈال کے دینا ہے ٹھیک ہے جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں ان کو یہ زیادہ کرتا ہے میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ بعض لوگوں کو پتہ نہیں لگتا کہ ان کے پرندوں کو کوکسی یا انٹرائٹس کا مسئلہ ہے اس سے بلڈ بہت زیادہ زہین ہو جاتا ہے یا چکن اینیمیا وائرس ہے اس سے بلڈ ان کا زہین ہوتا ہے ہم کو ہم جج نہیں کر پاتے تو اس کے لیے یہ بہترین چیز ہے اس کا بلڈ پورا رکھنے کے لیے تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا اور جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ